بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں لکھر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست سی ویڈیو Welcome to my channel کومل پیشن آئیڈیاز کیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک بہت اچھی اور افیکٹیو ریمیڈی جو پیگمنٹیشن ہائپر پیگمنٹیشن کچھ خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں جھائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیٹمنٹ کروا لیے ہوتے ہیں لیکن ان کے جھائیوں میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا فل ووچ کیجئے گا اور آپ کو یقیناً بہترین نتائج اس ویڈیو سے ضرور حاصل ہوں گے اس کے لئے ہمارا فرسٹ انگیریڈیٹ ہے دہی دہی آپ کے سکن کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس میں آپ کے سکن کو موسٹرائز کرنے کے لئے خصوصیات شامل ہوتی ہیں ہائیڈریٹ ہوتی ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہے اور ہمیں اپنے سکن کو ہائیڈریٹ رکھنا ہی چاہیے پانی پی کر بہت زیادہ آپ کو پانی پینا چاہیے ان کے جائیں ہیں وہ پانی کا بہت اچھا سا استعمال کر سکتی ہیں یہ ریمیڈی سب کے لئے نہیں ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کیا اگر آپ نے کوئی علاج بغیرہ نہیں کروایا تو آپ پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں لیکن یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لئے جو بہت زیادہ علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا تو آپ نے اس ریمیڈی کو ضروری ہیوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے لینی ہے دہی تقریباً آپ نے اس کو 2 ویک لگتار ہیوز کرنا ہے کہ اس کے ریجرٹ آپ کو بہت زیادہ شاندار ملیں گے اس کے بعد ہم نے 2 انگریڈینٹ لینا ہے ہلدی ہلدی آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے فیس ماسک ایسا ہیں جن میں ہلدی کا یوز کیا جاتا ہے ہلدی آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ آبے حیات ہے آپ نے اس کو دہی میں بہت اچھے طریقے سے ایٹ کر لینا ہے پیسٹ بنانے ہم نے اس کا بہت زبردستہ اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا بے سن بے سن آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا ایٹ کر دینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو میکس کر لیں تاکہ سب چیزیں یک جان ہو جائیں اور بہت ہی اچھا سا ریزلٹ آپ کو ملے یہ آپ نے اپنے پورے فیس پر اپلائے کرنا ہے کیونکہ جھائیاں جو ہوتی ہیں وہ کہیں کہیں ہوتی ہیں تو آپ کہیں کہیں تو اس سے یوز نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنے پورے فیس پر اس کو اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد اب ہم نے جو فور انگریڈینٹ لینا ہے ٹو اس طرح کی انگریڈینٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لئے optional ہوں گے یا تو آپ لے سکتی ہیں مسامی جس طرح مسامی کا موسم ہے تو آپ مسامی لے سکتی ہیں مسامی میں وائٹامین سی ہوتا ہے جو آپ کی سکرن کے لئے بہت ہی سبردست ہوتا ہے اور آپ کی سکارس کو بہت ہی جلدی نیٹ ہے اور پھر آپ نے اس کو اس طرح سے لے کر اپنے پورے فیس پر جہاں جہاں آپ کے جھائیاں آپ کو لگتی ہیں یہاں پر آپ کی فرنکلز ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اس کو اپلائے کر لینا ہے اور تقریباً آپ نے اس کو بیس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے بہت ہی اچھا سا ریزلٹ آپ کو ملے گا اگر آپ کے پاس مسامی اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ فریش پلانٹ کا ایلو ویرا چل لے سکتے ہیں ٹو اپشنل چیزیں آپ کے پاس یا آپ مسامی لے لیں یا اس کے علاوہ آپ ایلو ویرا کا جوز بھی لے سکتی ہیں اس کے بھی بہت ہی اچھے ریزلٹ اور بلکل اسی طرح کے ریزلٹ آپ کو ملیں گے اس طرح سے آپ نے اپلائے کر لینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور آپ اس کو تقریباً ہاف آر کے لئے چھوڑ دیں یا بیس منٹ کے لئے تو آپ اس کو لازمی چھوڑ دیں بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے یہ آپ نے تقریباً ڈیلی کرنا ہے اور تقریباً پندرہ دن کے لئے بیس دن کے لئے یا پورا مہینے کے لئے تو آپ نے اس کو رکھنا ہی ہے ریزلٹ آپ کو تقریباً پندرہ دن کے بعد نظر آنے لگیں گے پندرہ دن کے بعد آپ کو اپنی سکن نیٹ لگنے لگے گی اور آپ کو جو سکارز ہوتے ہیں آپ کے جو جھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ تھوڑی لائٹ لگنے لگیں گی آپ کو اسی طرح کی بہت ہی اچھی اچھی ریمیڈیز میرے چینل پر آپ کو مل جاتی ہیں جو بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی بہت ہی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ